بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آکے پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ حرمت مسہرت کا مسئلہ فقہ حنفی میں بڑا ہی سخت ہے یہاں تک یہ طلاق سلاسہ سے بھی سخت ہے کیونکہ اگر تین طلاقے ہو جائیں تو اس کے بعد تو پھر بھی یہ ہے کہ اگر بیوی کسی اور سے شادی کر لے پھر دوبارہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو آ سکتی ہے اسی طرح حلالے کا ایک جو طریقہ ہے ملعون طریقہ ہے بہت غلط ہے اس سے بھی آ جاتی ہے لیکن حرمت مسہرت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب یہ ثابت ہو جائے تو اس سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے وہ حرمت معبدہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ ہمیشہ کیلئے جو بیوی حرام ہو جاتی ہے تو میرے سے کئی لوگ امریکہ کینیڈا وغیرہ کئی انڈیا سے پاکستان سے کئی لوگوں نے مسائل پوچھے کہ یہ بڑا فقہ حنفی کا بڑا سخت مسئلہ ہے تو اس پر کوئی گنجائش کی صورت نکالیں دوسرے فقہ قرام جو ہیں فقہ شافی ہے فقہ حملی ہے تو وہاں پر ریایت ہے اسی طرح اہل حدیث حضرات بھی ریایت دیتے ہیں لیکن فقہ حنفی کا بڑا سخت مسئلہ ہے کیونکہ پاکستان کا معاشرہ جو ایشیا کا ہے برسغیر کا معاشرہ ہے یہاں پر تو ویسے بھی اگر طلاق کا مسئلہ بھی ہو جائے تو ایک فتنہ اور فساد کھڑا ہو جاتا ہے اور یہاں تک لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گری تک بات پیدا ہو جاتی ہے پھر جب اگر حرمت مساہرت ثابت ہو جائے تو پہلے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کا بتانا ایک مشکل کام ہے کہ بھئی ہوا کیا ہے ایک بہت شرمندگی کی والی بات ہے تو اس مسئلے کو فیس کرنا پھر بچوں کی پرورش کا مسئلہ اور پھر یہاں پر یہ ہے کہ عورتوں کی دوسری شادی کا مسئلہ ہے تو ان کے لئے سہارے کا مسئلہ ہونا تو کئی قسم کے مسائل ہیں جس کی وجہ سے بھئی علماء کرام کو چاہیے کہ بھئی اس پر کوئی گنجائش کی صورت پیدا کریں اسی طرح بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بعض لوگ کوئی اگر شرارت بھی کر سکتا ہے کہ سسر اپنے بیٹے اگر ان کی عملے کے باپ اور بیٹے کے اگر نہیں لگ دی تو سسر اپنے بیٹے کی زندگی خراب کرنے کے لئے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی ناجائز اگر سکتا ہے اسی طرح اگر بیوی اگر تنگ ہے اپنے شوہر سے تو وہ بھی اپنے سسر کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق کر کے حرمت محبتہ ثابت کر کے حرمت مسہرت سے جا سکتی ہے ملک شرارت کر سکتی ہے اسی طرح کئی لوگ اس مسئلے کی وجہ سے اپنی مسئلک چھوڑ دیتے ہیں فقہ سے تعلق چھوڑ دیتے ہیں تو ان سب سوالوں کا جواب آج میں دوں گا کہ فقہ ہنفی ہی اس مسئلے میں حق پر کیوں ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا جالوں کہ انسانوں کے درمیان جو تعلقات ہیں اور محرم رشتے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک نسبی ہوتا ہے دوسرا خون کا رشتہ تو جسے خون کا رشتہ بھی کہا ہے اور دوسرا جو ہیں وہ سسرالی رشتہ ہوتا ہے اور سسرالی رشتے کو ہی حرمت مسہرت کہا جاتا ہے اسلام نے نسب اور مسہرت دونوں قسم کے رشتوں کے جو احترام کا حکم دیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان کو بنایا اور پھر اس کو خوندان والا اور جو سسرال والا بنایا ہے تو حرمت مسہرت کے والے سے میرا ایک پورا جو کلیپ ہے وہ پہلے سے ہی یوٹیو پر موجود ہے میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا آپ پہلے اس کلیپ کو سنیں حرمت مسہرت کے مسئلے کو سمجھیں ہمارے علماء کی بھی اس میں بڑی کمزوری ہے کہ وہ اس مسئلے پر بات نہیں کرتے پتہ نہیں کیا وجہ ہے بارحال لیکن پہلے آپ اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے بعد پھر آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آئے گا میں اس سارے شرائط جو ہیں حرمت مسہرت کے ثابت ہونے کی کہ وہ کس طرح ثابت ہوتا ہے وہ سب چیزیں سکپ کر کے اصل بات کی طرف آنگا قرآن و سنت اور فقہہ کی عبارت سے ثابت ہوتا ہے کہ حرمت مسہرت نکاح زنا اور شہوت کے ساتھ چھونے اور شہوت کے ساتھ شرمگاہ کے داخل حصے کو دیکھنے سے ثابت ہو جاتی ہے یہ سب کی پھر شرائط ہیں وہ میں پہلے بتا چکا ہوں اب نکاح صحیح کے بعد جو ہے نا سب جتنے بھی فقہہ کرام ہیں ان کے نزدیکہ حرمت مسہرت ثابت جو تھے یعنی کہ نکاح ہو گیا ہے تو حرمت مسہرت ثابت ہو جائے گی دوسرا ہے کہ وطی کرنا یعنی کہ ملاب کرنا مرد اور عورت کا یعنی کہ مباشرت کرنا اب وہ نکاح صحیح کے بعد وطی سے بل اتفاق حرمت مسہرت ثابت ہو جاتی ہے جیسے کہ بتایا اس طرح اگر نکاح فاسد ہے یعنی نکاح باطل ہے تو اس کے بعد بھی وہ ثابت ہو جاتا ہے تو وطی کے بعد بھی بل اتفاق حرمت مسہرت جو ہے نا وہ ثابت ہو جاتی ہے اب رہ گیا ہے زنا زنا یعنی نکاح کے عقد کے بغیر جو ہے نا کسی عورت کے ساتھ مباشرت کرنا یا ملاب کرنا تو اس سے حرمت مسہرت ثابت ہوتی ہے یا نہیں تو احناف اور فقہ حملی میں ہنابلہ کی نزدیک جو نے حرمت مسہرت اس سے ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ اصل چیز ہے عورت و مرد کا ملاب چاہے وہ حلال طریقے سے ہو جائز طریقے سے ہو چاہے وہ ناجائز طریقے سے ہو اور ایک روایت جو ہے نا امام مالک کی بھی یہی ہے لیکن شوافے اور امام مالک کا جو محتمد قول ہے وہ یہی ہے کہ زنا سے حرمت مسہرت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ زنا ایک برا عمل ہے اور حرمت مسہرت ایک اچھا رشتہ ہے ٹھیک ہے مسہرت کا تو برے کام سے جو ہنا اچھی چیز ثابت نہیں ہوگی لیکن حدیث ہمارا جو مستدلہ وہ حدیث ہے وہ میں نے پہلے بھی بیاند کی کہ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رشاد فرمایا کہ کیا میں نے ایک عورت سے زنا کیا تھا تو کیا میں اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا ہے کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا پہلال تیسرا اور جو چوتھا جو ہرمت مسہرت کے جو مسئلہ جسی چیز ثابت ہوتا ہے وہ ہے چھونا اور دیکھنے سے تو شہوت کے ساتھ چھونے اور شہوت کے ساتھ شرم کے داخلی ہی شرمگاہ کے جو داخلی ہی سے وہ دیکھنے سے آنحف کے نزید جو ہرمت مسہرت ثابت ہو جاتی ہے اب اس کی پھر کچھ شرائط ہیں جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دی وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں گویا عقد نکاح کے علاوہ دیگر اسباب کے ذریعے ہرمت مسہرت کے ثبوت جو ہے نا وہ مشتہد فی مسئلہ ہے اب اس مشتہد فی مسئلہ میں کیا آہناف کے مسئلہ پر عمل کرنا ایک دشوار عمل ہے تو ہنفیہ کے نزدیک جو شرائط میں نے پہلے بیان کی پچھلی ویڈیو میں تو یہ شرطیں پائی جائیں گی تو ہرمت مسہرت ثابت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ شرائط کیلئے پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں اب اگر ان شرائط پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آہناف مسہرت کے باب میں زیادہ محتاط ہے تاکہ فتنہ اور فساد جو ہے نا وہ پر پناہ ہو کیونکہ اگر آپ معاشرے کو دیکھیں تو جتنا ٹی وی پر گند ہے بازاروں میں گند ہے عورتیں بے پردہ ہیں ٹھیک ہے گانے ہیں ٹک ٹاک دیکھ لیں مطلب مختلف چیزیں سوشل میڈیا کو دے لیں جتنا گند پھیلا ہوا ہے تو ان چیزوں کو دیکھیں تو فکر جو مذہب حنفی ہے نا وہ بالکل اعتدال پر ہے تو اکثر بیشتر ان میں سے یہ تو اگر دیکھا جائے تو یہ سب چیزوں کو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارا معاشرہ کس بے رہ روی کا شکار ہو رہا ہے اور اختلاط اس کی وجہ سے زیادہ ہو رہے ہیں بیت و قل فانہ ماحول پیدا ہو رہا ہے اور مغربی تحذیب جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے میں رچ بس رہی ہے ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جو مسئلہ کنا بالکل اعتدال پر ہے لیکن یہ سب چیزیں ایسے ثابت نہیں ہوتی اس کے لئے شرائط ہیں شرائط پوری ہوں گی تو حرمت مساہرت جو ہے نا وہ ثابت ہوگی تو یہ عام طور پر وہاں ہوتا ہے جہاں مرد و زن کا اختلاط ہو انتہائی درجہ کا بے تقل فانہ ماحول ہو افراد کو خود ساختہ ضرورت کی شرم کوئی حیثیت بھی نہیں ہے چیز جائے کہ اسے ضرورت شدیدہ یا استرار کا درجہ دیا جائے اور اس کے لئے رخصتیں تلاش کی دیں تو یہ یہاں پر ہوگا جہاں پر وہ شرائط پائی جائیں گے عموماً جن مسائل کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ ان سے ایک یہ ہے کہ ایک شخص نے بیوی میں سے کسی کو شہوت کے ساتھ دیکھا مثلا سسر نے بہو کو دیکھ لیا یا جس طرح پیچھے میں نے پچھلی ویڈیو میں شرائط میں بتایا تھا ذکر کیا تھا کہ دیکھنے سے حرومت مسائلہ تب ثابت ہوگی جب وہ فرج داخل جو ہے نا عورت کی شرمگاہ کا داخلی حصہ اس کو دیکھے تو وہاں دیکھنے کی شرائط پائی جائیں گی تو اس سے حرومت مسائلہ ثابت ہوگی اور یہ عام حالات میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے لئے ضرور ہے کہ عورت دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہو یا کوئی اور حالت ٹیک لگانے کی طرح کی ہو اس کے علاوہ شرمگاہ کے خارجی حصے کو دیکھنے سے ثابت نہیں ہوتی ٹیک ہے ایک اور مسئلہ جو عام طور پر حوالہ دیا جاتا ہے کہ باپ نے غلطی سے بیٹی کو بیوی سمجھ کر ہاتھ لگا لیا تو اس کے بارے میں بھی تفصیل شرائط میں میں نے پہلے بتائی تھی ایک تو یہ ہے کہ چھونا بغیر کسی حائل گو یعنی کہ درمیان میں کوئی کپڑا بغیرہ نہ ہو اس طرح شہوت کا ہونا بھی ہے بلوغت کا ہونا بھی ہے ٹیک ہے نا یہ تمام شرائط جو میں نے پہلے بتائی تھی وہ پائی جائیں گی تو ہی حرمت مسائرہ جو ہے نا وہ ثابت ہوگی اس کے علاوہ ثابت نہیں ہوں گی اب بیک شعبہ یہ بھی کیے جا سکتا ہے کہ اگر باپ بیٹے میں لڑائی جھگڑی ہو جیسے میں نے سوال میں بتایا کہ باپ نے چاہا کہ بیٹے کا گھر خراب ہو جائے تو بہو کو شعبہ سے چھو لیا اور دعویٰ بھی کر دیا کہ میں نے اس طرح کیا ہے اس طرح بیوی جو ہے نا وہ شعور سے جان چھوڑانا جاتی ہے اور وہ سسر کو شعبہ سے چھو لے اور اس کا دعویٰ کر دے تو اس سے وہ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے اس سے تو پھر جو ہے نا معاشرہ میں بڑی خرابیاں جو ہے نا پیدا ہو جائیں گے تو اس شعبہ کا جواب حضرت جو ہے نا ملانا سعید احمد پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے دامت برقاتم علیہ نے جو ہے نا وہ لکھتے ہیں کہ اولاں تو اس قسم کے باپ یا بیویاں جو ہے نا وہ بہت کم ہوتی ہیں تو اس کے وجہ سے مسئلے کو نہیں چڑھا جا سکتا دوسرا یہ ہے کہ جب وہ دعویٰ کریں گے کہ میں نے اپنی بہو کو شعبہ سے چھوہ ہے یا سسر نے چھوہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے معاشرہ میں جو رسوائی ان دونوں کی ہوگی وہ بھی دیرے بات ہے وہ برقابل عبرداش نہیں ہوگی وہ کس طرح معاشرے کو بتائیں گے کہ ہم دونوں کا یہ مسئلہ ہوا ہے اس لیے ایسا بہت کم ہوتا ہے نہیں ہوتا اور تیسرا یہ ہے کہ ان کے دعویٰ میں شعور کو صدق کا جو ہے نا ظنے غالب ہو تو غالب ہونا بھی ضروری ہے محاضر ان کے دعویٰ سے حرمت کا ثابت نہیں ہوگی جب شوہر جانتا ہے کہ باپ بھی میرا دشمن ہے اور بیوی بھی مکار ہے تو جلد تصدیق حاصل ہونا بھی مشکل ہے اور چوتھی بات جو ہے نا متارکت کے بغیر عورت دوسری جگہ نکان نہیں کر سکتی اگر عورت شوہر کے ساتھ چال چلی شوہر اس کو متارکت کے باب میں کافی سزا دے سکتا ہے لہٰذا جب عورت کو معلوم ہوگا کہ میری اس خرکت پر شوہر متارکت ہی نہیں کرے گا اور مجھے زندگی پر معلق رہنا بڑے گا اور مجھے چھوڑے گا بھی نہیں تو وہ ہرگز چھوٹنے کے لیے یہ شکر اختیار نہیں کرے گی اور اس طرح کی دو نمبری جو ہے نا وہ کسی صورت بھی کرنا پسند نہیں کرے گی اس لیے غرب مساہرت کے مسئلہ کو جو ہے نا ایک طور پر عام طور پر مثال دی جاتی ہے مفقود کے مسئلے پر کہ بھئی آناف نے مفقود کے مسئلے پر جس طرح رجوع کیا کہ جس عورت کا شوہر نوے سال تک غیب ہو اس کا غرب کوئی پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں پر ہے نا کوئی خط نہ لیتا تو اس کے وہ بھی کہہ کہتے ہیں نوے سال بعد عورت جو ہے نا وہ دوسرے جگہ شادی کر سکتی ہے تو آناف نے اس مسئلہ سے رجوع کیا اور امام مالک رحمت اللہ لے لے کے فتوہ کو لیا کہ نہیں اس میں عورت کو بہت زیادہ حرج ہے تو چار سال جو ہے نا اس کا انتظار کرے تو اس مسئلہ سے رجوع کیا ہے تو اس میں جو حرمت مسائرت کا مسئلہ ہے وہ اتنا سخت ہے اس میں بھی آناف کو رجوع کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں جواب یہی ہے کہ دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے اس میں ایک طرف عورت کو نوے سال کے انتظار کرنا ہے اس دوران نانو نفقہ کو بندبس کرنا افت و پاک دانی دامنی کے ساتھ زندگی گزارنا ایک مشکل ترین عمر ہے جبکہ مسائرت کے مسئلہ میں ایسا نہیں ہے بلکہ یہاں عورت علیتگی کے بعد عدد گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے نیز مفقود کا معاملہ جو ہے نا گویا ایک آسمانی آفت ہے اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ بسا اوقات مرد کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جبکہ حرمت مسائرت میں عموماً خود اپنے فیل سے اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے اور جہاں اپنا فیل نہ بھی ہو تب بھی ہنفیار مسائرت کی جو شرائط لگائی ہیں ان کے مطابق حرمت اسی وقت ثابت ہوگی جہاں مرد یا عورت کی اپنی بے احتیاطی ہو نیز بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور پر صغیر میں شادی شدہ بچوں والی عورت کو لوگ قبول بھی نہیں کرتے تو اس کا جواب پھر یہی ہے کہ یہ ایک احتمالی باب ہے بات ہے جو ہے نا اب ہمارے معاشرے میں اس طرح کے کئی نکاح ہوتے ہیں پھر تقریباً پون سدھی پہلے ہی کی ایک بات ہے کہ ملک کے تمام علماء کرام نے مفقود کے بارے میں مذہب غیر پر فتوہ جو ہے نا وہ دیا تھا اس وقت کسی نے بھی مساہرت کے باب میں ایسا کوئی فتوہ نہیں دیا حالانکہ یہ عذر اس وقت بھی موجود تھا یہ کوئی ابھی کا یہ مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے ان چھوٹے موٹے باتوں کی وجہ سے جو ہے نا دوسرے مذہب کو اختیار نہیں کی جا سکتا وہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر مساہرت کے باب میں مذہب غیر پر عمل کامومی فتوہ دے دیا جائے تو بہیائی اور ایک بے راہ روی کا جو ہے نا ایک دروازہ جو نا کھن جائے گا اور یہ گویا ایک غیر اقوام کی تہذیب سے متاثرہ ازہان کو کلی چھوٹ دے دینے کی مترادت ہے اس سے معاشرہ میں مزید مفاسد بھی جنم لیں گے اب تو پھر بھی حرمت مساہرت کے ثابت ہونے کے خوف سے لوگ اس کا بھی فعل سے بچتے ہیں کوشش کرتے ہیں جب اس طرح کے رخصت انہیں نظر آئے گی تو پھر اس طرح کے فعل پر وہ جری ہو جائیں گے اور مضبوط ہو جائیں گے اور یہ برائی اور خرابی ایک کا دکہ مواقع پر حرمت مساہرت جو ہے نا ثابت ہونے کے انتیجے میں پیدا ہونے والے مفاسد سے کہیں بڑھ کر ہے اور یوں پھر ہر ہر مسئلہ جو ہے نا لوگوں میں خود ساختہ ضرورتوں کو لحاظ رکھتے ہوئے گنجائش کے راستے نکالے جائیں تو شریعت ایک کھیل بن کر رہ جائے گی جس کی کسی صورت میں بھی اجازت جو ہے نا وہ نہیں دی جائے گا اور لوگ پھر اپنے آسانی کے لیے نا ہر وقت اپنی فقہ جو ہے نا وہ اور مسئلہ جو ہے نا وہ تبدیل کرتے رہیں گے کھیل تماشا بنایا رہے گا تو حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم لاجپوری رحمت اللہ علیہ اسی طرح کے مسئلہ کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ ایک جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ میرے سے ایک عورت سے زنا ہوا تو کیا میں اس کی بیٹی سے اب شادی کر سکتا ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس کو جائز نہیں سمجھتا تو کسی تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو اس کی بیٹی پھر جو ہے نا وہ اس پر حرام ہے تو امام حنیفہ کا مسلک چھوڑ کر امام شافی کا مسلک اختیار کرنے کی جائزت جو ہنا پھر کس طرح دی جا سکتی ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی شدید اجتماعی ضرورت آدائی ہو بے الفاظ دیگر عموم بلوا ہو تو ایسے موقع پر کسی خاص مسئلہ میں کسی دوسرے امام کے قول پر عمل کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے بشرت ہے کہ متبہر علماء اس کا فیصلہ کریں انفرادی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا انفرادی ضرورت کی وجہ سے مذہب غیر کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دی جائے سکتی اور خاص کر عورت کی خاطر مذہب حق کو چھوڑنا جو ہے نا وہ بڑا خطرناک عمل ہے اور اس سے سوئے خاتمہ کا بھی اندیشہ ہے شامی میں ایک ہنفی المسلک نے جو ہے نا ایک اہل حدیث سے اس کو لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے کہا اپنا مذہب چھوڑ دو اور جو ان کے مذہب میں ہیں وہ سب کچھ اپنا لو تو میں پھر تم سے شادی کر لوں گی تو اس نے ایسا ہی کیا تو ہنفی نے اس نے اپنا مسلک چھوڑ دیا تو پھر یہ مسلہ جو ہے نا اس وقت کے امام ابو بکر جو زانی رحمت اللہ علیہ نے سنا ان کے پاس انہوں نے بڑا افسوس کیا اور فرمایا کہ یہ نہیں کہ یہ نکاح تو جائز ہے لیکن مجھے اس شخص کی سوئے خاتمہ کا اندیشہ ہے کہ اس نے ایک ایسی عورت ایک عورت کی خاطر اپنے مذہب کی توہین کی جسے آج تک وہ حق سمجھتا تھا محض عورت کی خاطر جو ہے نا اس نے اپنا جو ہے نا وہ دین جو ہے نا وہ چھوڑ دیا عورت یہ خطاوہ شامی میں نا یہ بقیادہ لکھا بھی ہوا ہے تو مذکورہ صورت میں اختلاف امتی جو ہے نا جو کہا جاتا ہے کہ رحمت ہے امت کا اختلاف جسے دلال وہ صحیح نہیں ہے جان کا خطرہ ہو تو وہ جگہ چھوڑ دے لوگ معمولی باتوں کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ دیتے ہیں تو اس وجہ سے اگر جان کا خطرہ ہے کہ مجھوں کی مسئلہ ہوگا تو پھر ہجرت کو اختیار کر لیں تو اس لیے خلاصہ بحث یہ ہے کہ حرمت مساہرت کے باب میں مذہب غیر پر فتوہ دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے خواہ کسی بھی سبب سے حرمت مساہرت ثابت ہو اور نکاح سے پہلے حرمت ثابت ہو یا نکاح کے بعد ہو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے اس کا حل یہ ہے کہ علماء اکرام و مفتیان اکرام عوام الناس کے سامنے اس مسئلے کوئی زیادہ سے زیادہ جاگر کریں کوئی اسلامی تحذیر سے آشنا کریں اور اس بہیائی کے نتیجے میں پیندہ ہونے والی خرابیوں سے آگاہ کریں تاکہ معاشرہ ان برائیوں سے پاک ہو سکے جن کی وجہ سے یہ سب مسئلے کریئٹ ہوتے ہیں امیدہ آپ کو مسئلہ سمد آج آگے ہوگا وما لینہ اللہ البلاغ السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم موسیقی